اگر یہ تعویز استعمال کرنا آپ سیکھ لے تو آپ یقین جانے آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن سکتے ہیں یہ جو تعویز بتانے والا انہوں آپ صرف یہاں سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ کتنا کہہ رہا ہے تو تعویز میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تعویز یا وحابو کا یا وحابو کے معنی ہے اے بہت زیادہ بے انتہا دینے والے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے یا وحابو یہ اسماء خسنہ میں سے ہے اور یہ اسم آزم ہے جی ہاں اسم آزم کسی کہتے ہیں جو صرف سے بڑا نام ہوتا ہے تو جو تعویز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ در حقیقت اسم آزم ہے اور یہ ایزا ایک پاورفل تعویز ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے استعمال سیکھ لیتے ہیں تو یقین جانے آپ کو ایک دن کے اندر جتنے پیسے چاہیے آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو آتا کر لے گا اپنے غیب کی خزانوں سے آتا کرے گا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ پوری دنیا کا مالک ہے پوری جہان کا مالک ہے ساری جہانوں کو اس نے پیدا کر دیا ہے اگر آپ اس کے اسم آزم سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر خاصت پوری ہوگی آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا یقین جانے یہ جو تعویز ہے آپ اس کے اثر کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آگے مستقبل میں ایندہ آپ کو اس طرح اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو تعویز دکھا دیتے ہیں یہ ہے تعویز یا وہاں وہاں جو مسلس ہے مسلس کسی کہتے ہیں مسلس اس تعویز کو کہتے ہیں جو تین خانے والا ہوتا ہے جس کے تین خانے ہوتے ہیں اگر آپ اس تعویز کو جس دحاظ سے گنیں گے اوپر سے گنیں گے نیچے سے گنیں گے دائیں سے گنیں گے ہر لحاظ سے اس کے تین خانے آپ کو نظر آئیں گے اور ٹوٹل جو خانے اس کے ہیں وہ ہیں نو تو اس کو کہتے ہیں مسلس تعویز اور یہ جو ہے مجرب خاص طور پر جزئے کے مسائل حل کرنے میں اگر آپ تنگی کے شکارے جس کے حوالے سے پریشان ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ قریبی ہے تو یہ جو تعویز ہے وہ جزئے کے مسائل حل کرنے میں معصر ہے تو یہ جو تعویز بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی آسان ہے پس آپ نے کیا کرنے آپ نے میری باتیں غور سے سننی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے ہم یہ کریں گے ہم چار لکیرے کنچیں گے ایک چار لکیروں کا سرکٹ بنائیں گے ٹھیک ہے میں ساتھ میں ایک ویڈیو بھی چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں اور پرٹیکلے آپ کو کر کے دکھا بھی رہا ہوں ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے چار لکیرے کنچیں گے اور ایک گولز دائرہ بنا دینا ہے چکور والا اس کے بعد آپ نے بیچ میں دو لکیرے اور کنچیں گے تو ٹوٹل ہو جائے گی چھے لکیرے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دو لکیرے اور کنچیں گے تو ٹوٹل ہو گئی ہماری لکیرے آٹھ اب آٹھ لکیرے ہو گئی اور نو خانے اس میں سے نکل آئے تو اب ان نو خانوں کو آپ نے بڑھنا ہے کیسے بڑھنا ہے آپ نے اس کو آتشی چال سے بڑھنا ہے آتشی چال کسی کہتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ویڈیو میں کر کے بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے یا وہابو یہاں پر لکھنا ہے دوسری لمبر پر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے تیسری لمبر پر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور چوتھے لمبر پر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پانچوے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور شٹے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ساتوے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آٹوے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور نوے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کو کہتے ہیں آتشی چال اور یہ جو آتشی چال ہوتی ہے نا تعوید کے اندر چار چالے ہوتی ہیں ایک آتشی ہے ایک آبی ہے ایک بادی ہے اور ایک خاکی ہے ان میں جو سب سے پاورفل جو چال ہے وہ ہے آتشی تو آپ نے اس تعویز کو آتشی چال میں لکھنا ہے تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ احل ہو جائے آپ جو بھی پریشانی میں مفتلہ ہے اللہ اس سے دور کر لے تو تعویز بڑھنے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور تعویزات سے آپ بالکل نواقف ہے تو شاید آپ کو یہ جو چال ہے وہ آپ کو یاد نہ رہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ میں ایک اور ویڈیو یہاں پہ چلا رہا ہوں اور یہ جو ویڈیو ہے یہاں پر بھی ہم نو خانے بنا رہے ہیں نو خانے بنانے کے بعد ہم ہر ایک خانے میں نو تک گنتی لکھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے گنتی لکھنے شروع کر دیا ہے ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو نو گنتی لکھی اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر ایک لکھا ہوا ہے سب سے پہلے وہ علا خانہ بڑھنا ہے ٹھیک ہے تعوید جب آپ لکھیں گے یا بہابو کا جب تعوید آپ بنائیں گے تو آپ نے شروع اس خانے سے کرنا ہے جہاں پر میں نے ایک لکھا ہوا ہے دوسری لمبر پر آپ نے اس خانے کو بڑھنا ہے اس خانے میں لکھنا ہے جہاں پر دو لکھا ہوا ہے اور تیسری لمبر پر آپ نے اس خانے کو بڑھنا ہے جہاں پر تین لکھا ہوا ہے اس طرح آپ نے کر کے نو خانے بڑھ دے رہیں ٹھیک ہے نو خانے بڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنے تاویز کو لپیٹ دینا ہے اب اصل کام جو شروع ہوتا ہے وہ اب شروع ہو رہے ہیں ابھی جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے وہ غور سی سننی ہے تاکہ آپ کا ٹائم دہن ہو جائے اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں تو تاویز جب آپ نے تیار کر لی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک سو گیارہ دفعہ یا وہابو پڑھنا ہے زہر کی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے زہر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد اس تاویز کو دم کرنا ہے ٹھیک ہے اس تاویز کو آپ نے کیا کرنا ہے دم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر لال داغہ لپیٹ دینا ہے لال داغہ کیسے لپیٹنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں لال داغہ آپ نے اس طریقے پر لپیٹنا ہے کہ یہ جو تعویز ہے اس کی جو سفیدی ہے جو کاغذ کی جو سفیدی ہے وہ غائب ہو جائے آپ نے اس طریقے پر لے پیٹنا ہے کہ یہ جو تعویز کی جو سفیدی ہے کاغذ کی جو سفیدی ہے وہ بالکل لال کلر کے اندر غائب ہو جائے ایک یہ کام آپ نے کر لینے اس کے بعد آپ نے تعویز کو اسی وقت استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ تین گھنٹوں تک آپ نے اس کو ایک کالے رنگ کے کپڑے میں رکھ دینا تین گھنٹے تک اس کو کھاڑے کپڑے کے رنگ کے اندر رکھ دینا ہے اور اس کو اندرے میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کے پر روشن نہ پڑے اس کے بعد آپ نے تعویز کو لکھا لینا ہے اور اس کو جس محصد کے لئے آپ نے لکھا ہے وہ اپنی دماغ میں لاکے آپ نے اس تعویز کو پھیل لینا ہے انشاءاللہ یہ آپ کام کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی مسئلہ آپ کا ہے وہ ایک دن کے اندر حل ہو جائے گا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی آپ ایک مرتبہ اس کو ضرور ازمائیں یقین جانے بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے اگر یہ تعویز استعمال کرنا آپ سیکھ لے تو آپ یقین جانے آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن سکتے ہیں یہ جو تعویز بتانے والا انہوں آپ آپ صرف یہاں سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ کتنا کہہ رہے تو تعویز میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تعویز یا وہابو کا یا وہابو کے معنی ہے اے بہت زیادہ بے انتہا دینے والے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے یا وہابو یہ اسمائے خسنہ میں سے ہے اور یہ اسم آزم ہے جی ہاں اسم آزم کسی کہتے ہیں جو صرف سے بڑا نام ہوتا ہے تو جو تعویز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ در حقیقت اسم آزم ہے اور یہ ایزہ ایک پاورفل تعویز ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے استعمال سیکھ لیتے ہیں تو یقین جانے آپ کو ایک دن کے اندر جتنے پیسے چاہیے آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو آتا کر لے گا اپنے غیب کی خزانوں سے آتا کرے گا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ پوری دنیا کا مالک ہے پوری جہان کا مالک ہے ساری جہانوں کو اس نے پیدا کر دیا ہے اگر آپ اس کے اسم آزم سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا یقین جانے یہ جو تعویز ہے آپ اس کے اثر کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بھیلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آگے مستقبل میں ایندہ آپ کو اس طرح اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو تعویز دکھا دیتے ہیں یہ ہے تعویز یا وہابو کا جو مسلس ہے مسلس کسی کہتے ہیں مسلس اس تعویز کو کہتے ہیں جو تین خانے والا ہوتا ہے جس کے تین خانے ہوتے ہیں اگر آپ اس تعویز کو جس دحاظ سے گنیں گے اوپر سے گنیں گے نیچے سے گنیں گے لائن سے گنیں گے ہر لحاظ سے اس کے تین خانے آپ کو نظر آئیں گے اور ٹوٹل جو خانے اس کے ہیں وہ ہیں نو تو اس کو کہتے ہیں مسلس تعویز اور یہ جو ہے مجرب خاص طور پر جزق کے مسائل حل کرنے میں اگر آپ تنگی کے شکارہ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ قریبی ہے تو یہ جو تعویز ہے وہ جزق کی مسائل حل کرنے میں معاصر ہے تو یہ جو تعویز بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی آسان ہے پس آپ نے کیا کرنے آپ نے میری باتیں غور سے سننی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے ہم یہ کریں گے ہم چار لکیریں کنچیں گے ایک چار لکیروں کا سرکٹ بنائیں گے ٹھیک ہے میں ساتھ میں ایک ویڈیو بھی چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آجائیں اور پریٹکلے آپ کو کر کے دکھا بھی رہا ہوں ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے چار لکیریں کشتی رہی ہیں اور ایک گولز دائرہ بنا دینا ہے چکور والا اس کے بعد آپ نے بیچ میں دو لکیریں اور کشنی ہیں تو ٹوٹل ہو جائے گی چھے لکیریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دو لکیریں اور کشنی ہیں تو ٹوٹل ہو گئی ہماری لکیریں آٹھ اب آٹھ لکیریں ہو گئی اور نو خانے اس میں سے نکل آئے تو اب ان نو خانوں کو آپ نے بڑھنا ہے کیسے بڑھنا ہے آپ نے اس کو آتشی چال سے بڑھنا ہے آتشی چال کسی کہتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ویڈیو میں کر کے بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے یا وہاہبو یہاں پر لکھنا ہے دوسری لمبر پہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے تیسری لمبر پہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور چوتے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پانچوے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور شٹے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ساتوے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آٹوے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور نوے لمبر پر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کو کہتے ہیں آتشی چال اور یہ جو آتشی چال ہوتی ہے نا تعوید کے اندر چار چالے ہوتی ہیں ایک آتشی ہے ایک آبی ہے ایک بادی ہے اور ایک خاکی ہے ان میں جو سب سے پاورفل جو چال ہے وہ ہے آتشی تو آپ نے اس تعویز کو آتشی چال میں لکھنا ہے تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ احل ہو جائے آپ جو بھی پریشانی میں مفتلہ ہے اللہ اس سے دور کر لے تو تعویز بڑھنے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے لیکن آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور تعویزات سے آپ بالکل نواقف ہے تو شاید آپ کو یہ جو چال ہے وہ آپ کو یاد نہ رہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ میں ایک اور ویڈیو یہاں پہ چلا رہا ہوں اور یہ جو ویڈیو ہے یہاں پر بھی ہم نو خانے بنا رہے ہیں نو خانے بنانے کے بعد ہم ہر ایک خانے میں نو تک گنتی لکھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے گنتی لکھنے شروع کر دیا ہے ایک دو تین چار پانچ چیس سات آٹھ نو نو گنتی لکھی اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر ایک لکھا ہوئے سب سے پہلے وہ علا خانہ بڑھنا ہے ٹھیک ہے تعوید جب آپ لکھیں گے یہاں پہ خابو کا جب تعوید آپ بنائیں گے تو آپ نے شروع اس خانے سے کرنا ہے جہاں پر میں نے ایک لکھا ہوگا ہے دوسری لمبر پر آپ نے اس خانے کو بڑھنا ہے اس خانے میں لکھنا ہے جہاں پر دو لکھا ہوگا ہے اور تیسری لمبر پر آپ نے اس خانے کو بڑھنا ہے جہاں پر تین لکھا ہوگا ہے اس طرح آپ نے کر کے نو خانے بڑھ دے رہیں ٹھیک ہے نو خانے بڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنے تاویز کو لپیٹ دینا ہے اب اصل کام جو شروع ہوتا ہے وہ اب شروع ہو رہے ہیں ابھی جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے وہ غور سی سننی ہے تاکہ آپ کا ٹائم رہن ہو جائے اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں تو تاویز جب آپ نے تیار کر لی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک سو گیارہ دفعہ یا وہابو پڑھنا ہے زہر کی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے زہر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد اس تاویز کو دم کرنا ہے ٹھیک ہے اس تاویز کو آپ نے کیا کرنا ہے دم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد لال داغہ لپیٹ دینا ہے لال داغہ کیسے لپیٹنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں لال داغہ آپ نے اس طریقے پر لپیٹنا ہے کہ یہ جو تعویز ہے اس کی جو سفیدی ہے جو کاغذ کی جو سفیدی ہے وہ غائب ہو جائے آپ نے اس طرح کے پر لے بیٹھنا ہے کہ یہ جو تعویز کی جو سفیدی ہے کاغذ کی جو سفیدی ہے وہ بالکل لال کلر کے اندر غائب ہو جائے ایک یہ کام آپ نے کر لینے اس کے بعد آپ نے تعویز کو اسی وقت استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ تین گھنٹوں تک آپ نے اس کو ایک کالے رنگ کے کپڑے میں رکھ دیں ٹھیک ہے تین گھنٹے تک اس کو کھاڑے کپڑے کے رنگ کے اندر رکھ دینا ہے اور اس کو اندرے میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کے پر روشن نہ پڑے اس کے بعد آپ نے تعویز کو لکھا لینا ہے اور اس کو جس مقصد کے لئے آپ نے لکھا ہے وہ اپنی دماغ ملا کے آپ نے اس تعویز کو پیل لینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ کام کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی مسئلہ آپ کا ہے وہ ایک دن کے اندر حل ہو جائے گا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی آپ ایک مرتبہ اس کو ضرور ازمائیں حقین جانے بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے